تو بولی ووڈ کی ایک اور سو کول ہندو مسلم کے اوپر ادھارت The Great Indian Family Movie جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے اب اس مووی میں آپ کو کیا ہی دیکھنے کو ملے گا ہندو مسلم کے اوپر ادھارت ہے اب اس کے اندر بولی ووڈ کی جو ہمیشہ عادت رہی ہے وہ یہ کہ دیکھو بھائی صاحب ہندو کتنے زیادہ گھرینیت لوگ ہیں یہ جو کومیونٹی ہے وہ دوسری دھرم کے لوگوں کو بلکل پسند نہیں کرتے ایک دم ڈمڈ لوگ ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ دوسری دھرم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں یا وہ ایلین ہوتے ہیں اس طریقی کا مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ مووی بناتے ہیں تو تاکہ Great Indian Family Movie کے اندر ہمیں کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک آپ کو چیتامنی یا پھر کہیں کہ ایک information پہلے ہی دے دیتا ہوں کہ دیکھو اس کے اندر spoiler ہو سکتے ہیں تو اپنے رسک پہ دیکھنا بعد میں مجھے مت بولنا کہ دیکھو تم نے ہمیں spoiler دے دیا کیونکہ اس کے اندر مجھے کچھ چیزوں کو بارے میں discuss کرنا ہے تو اس کے لئے spoiler تو definitely آئی جائیں گے کیا جو movie ہے اس کی land جو تقریباً دو گھنٹے کے ہاتھ پاس رگی گئی ہے اس کی story ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک وید ویاس ترپارٹی کر کے ایک بندہ ہے جس کو play کیا ہے Vicky Koshal نے اب جو وید ویاس ہے جو اس کی family ہے وہ بہت زیادہ دھارمیک ہے ہندو پریوار میں پیدا ہوا اور پیدا تو کیا ہوا اس کے اوپر ایک question mark ہے تو ہندو پریوار میں یہ جو پریوار ہے وہ ہندو پریوار ہے تو یہاں پر یہ بہت زیادہ دھارمیک ہے پوجہ پارٹ کرتے ہیں اور جو اس کے پتہ ہیں وید ویاس ترپارٹی کے وہ بہت زیادہ جاتا ہیں جانی ہیں وہ بہت بڑے پنڈیت دکھائے گئے ہیں اس movie کے اندر اب ان کے ایک بھائی کے ساتھ ان کے لڑائی بھی دکھائی گئی ہے وہ ایک الگ چیز ہے یا پھر کہیں کہ اس کا کوئی اتنا رول نہیں ہے اس movie میں اب یہاں پر وید ویاس ترپارٹی کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا جنم ہے یا پھر اس کا جنم ایک مسلم مہیلہ کے دوارہ ہوا ہے وہ ایک مسلم بچہ ہے اب جیسے ہی یہ بات جب پتہ چلتی ہے تو یہاں پر جس طریقے کے ہندو اس movie میں دکھائے گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو مسلم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم جو alien ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے ہی کھانا کھاتے ہوں گے تو یہ اس طریقے کا mindset دکھائے گئے ہیں ساتھ ساتھ ہندو بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں مسلم ہندو سے بلکل بھی نفرت نہیں کرتے ہیں یہ جو چیز اس میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بطب بولی ووڈ کی آپ کوئی بھی movie اٹھا کر دیکھو اس کے اندر آپ کو بس ہندو کے اوپر ہی target کرتا ہوا ملے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہندو مسلم کے اوپر movie نہ بنائیں بے شک مناو لیکن آپ چیزوں کو balance کر کے چلینا آپ کو کوئی اچھا message دینے definitely دیدیں لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ہر بار ایسا ہی نہیں ہوتا کہ ہندو community یا ہندو مانتہ کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہی خراب ہیں وہی دوسرے دھرم کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ intolerant ہیں وہی جو لوگ ہیں اپنے مطلب کی لوگوں کو مارتے ہیں بہت زیادہ granit لوگ ہیں اس طریقے کا mindset مت دکھا ہویا آپ دیکھیں بولی وڈ کی کوئی بھی movie جو پوجا پاٹ کرتا ہے اس کو dump دکھائیں گے جس نے اپنے ماتے پہ تیلک لگا رکھا ہے تو اس کو گنڈا دکھا دیں گے اس طریقے کی سوچ ہمیں دیکھنے کو ملے گی یا پھر ہندو پریوار کی سوچ کافی زیادہ پچھڑی ہوئی ہے اس طریقے کی سوچ ہمیں دکھا دیں گے وہی جو مسلم جو community ہے وہ بہت زیادہ سکشت ہے بہت بچارے لوگ ہیں ان کے پر پہنچا تھا ہتھی چار اور آئے یہ بہت innocent لوگ ہے اس طریقے کے ہمیں دکھا جاتے ہیں میں نہیں کہا رہا کہ وہ innocent ہے یا نہیں ہے وہ بات نہیں ہے بات یہاں پر ہے کہ دونوں community کو دکھایا کیسے جاتا ہے بولی وڈ industry کے طور پر میرا اس چیز کے اوپر سوال ہے اور جب وید ویاش کو پتا چلتا ہے کہ وہ مسلم ہے تو وہ مسلم community میں جا کر وہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ تو لوگ ہمارے ہی جیسے ہیں ہم نے ان کو ویسے ہی تنگ کیا ہم نے ویسے ہی ان لوگوں کو مارا یہ تو بیچارے لوگ ہیں یہ ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں جیسے ہندو پریوار کھانا کھاتے ہیں واہ یار مطلب تم نے تو ایک ایسی discovery کر دی جیسے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا مطلب بولی وڈ نہ ہوتا تو پتا نہیں ہندو community کا کیا ہی ہوتا وہ اتنے گیان کو مطلب کہاں سے ارجیت کرتے سمجھ نہیں آرہا ہی نہیں ہے اس طریقے کی مینڈ سیٹ پتا نہیں یہ اس طریقے کی موویز آ رہی ہیں چاہے وہ سیریز ہو چاہے وہ مووی ہو ایک تارگیٹڈ چیز آپ دیکھیں گے نا اب یہ فیل کر پائیں گے کہ یہاں پر کیا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب کافی سارے یوزرز جو ایسے میں نے آئی ایم ڈی بی کے اوپر ریٹنگ جب میں نے دیکھی یا پھر میں کہوں کہ جب میں نے وہاں پر ریویو پڑا تو کافی لوگ بول رہے ہیں کافی نہیں کچھ ایک جو لوگ ہیں وہ یہاں پر بول رہے ہیں کہ دیکھئے یہ آپ نے بہت اچھی مووی بنائی ہے اس مووی سے لوگوں کو بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی جو ایک سوچ ہے ہندووں کے اندر مسلمز کو لے کر وہ ختم ہوگی بھائیس اب کون سی سوچ ختم ہوگی وہ یہ سوچ ختم ہوگی کیا کہ مسلم الگ طریقے سے کھانا کھاتا اور ہندو الگ طریقے سے کھانا کھاتا ہے مسلم اپنے ہاتھ کا یوز نہیں کرتا وہ کسی اور چیز کا یوز کرتا اور ہندو اپنے ہاتھ کا یوز کرتا کھانا یہ سوچ پتا چلے گی یا پھر یہ انفرمیشن آپ لوگوں کو پتا چلے گی ان کا ہر بار کا ایک ڈراما رہا ہے کہ بس صرف وصرف ٹارگٹ کرو تو ہندووں کو ٹارگٹ کرو مجھے جہاں تک ایسا فیل ہو دائی یہ مووی دیکھ کر کہ یہ بہت زیادہ ایسا دکھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو لیبرل بنانے کے چکر میں ایسا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ اچھے ہیں ہم ہندو ہو کر ہندووں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ہم مسلم سے پیار کرتے ہیں ہمیں ہندووں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک ایسی سوچ ان کے اندر پنپتی ہے ایمبولیوڈ والوں کے اندر جو اس طرح کا کونسٹ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں مووی کے اندر مانوسی چلر میں نے سنا چلر میں نے سنا تھا یہ وہ بھی ہونے والی ہے آپ پتہ نہیں مجھے تو وہ دکھی نہیں آپ لوگوں کو مووی کے اندر دکھی تو کومنٹ سیکشن اوپن ہے وہاں بتا دینا کہ وہاں تھی وہ مطلب باقی میں ایک ماہ ترسین آتے ہیں تھوٹے موٹے سین ہوتے ہیں اس کے اندر کہاں دھیان داتے ہیں تو وہ والی ایک بات ہے دوسرا مووی کے اندر گانے ہیں گانوں میں مجھے اتنی کچھ خاص پسند نہیں آئے کومیڈی ڈالنے کوشش کی گئی ہے کومیڈی کے طور پر دکھائی گئی ہے وہ مجھے کچھ اتنی خاص نہیں لگی سٹوری تو واہیات ہے تو میری طرف سے تو دیکھو اس مووی کو میں دھنا چاہوں گا one out of ten آپ لوگوں نے مووی دیکھی ہے تو پلیز اپنے ویچار ساجہ کرنا ہے میرے ساتھ کہ آپ لوگوں کیسے لگی آپ کے کیا ویچار ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں جو میں نے اپنے ویچارہ آپ کے سامنے رکھ دیا میں کوئی مسلم کو ایسا نہیں کہ نفرت کرتا ہوں ان سے نہیں میرے ساتھ وہ کام بھی کرتے ہیں میں ان سے ملتا جلتا ہوں اب میں یہاں پر بڑا چڑھا کے تو نہیں بولوں میں نے ان کو دیکھا ہوں بھائی صاحب وہ والی بات نہیں ہے ایک نورمل چیزوں کو ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے صحیح ڈنگ سے لیکن وہ چیز نہ ہو کر ایک کمیونٹی کو نیچے دکھانا ایک کمیونٹی کا ایسے دکھانا ہے کہ دیکھو یہ بہت بیچار ہے یہ سب چیزیں نہ مجھے دوگلاپنتی لگتی ہیں وہ مت کیا کرو تو دیکھو آپ کے تھیٹر کے مطلب آپ کے آس پاس تھیٹر میں لگی ہوئے تو آپ اپنے رسک پہ جا کے مووی دیکھ سکتے ہو سٹوری میں نے آپ لوگوں بتایا دی جس طریقے کا پروپاگینڈا اس کے اندر وہ میں نے آپ لوگوں بتایا دی تو بس آج کے لئے اتنا ہے رکھتے ہیں اس ویڈیو میں ٹینکس ور ووچنگ دیس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہین